جلائے اور آگسٹ یہ دو مہینے کراچی کے لیے بہت مشکل تھے اور کیوں نہ ہوتے کیونکہ کراچی تو صرف دو موسمہ کا آدھی ہے دن میں گرمی اور راتیں خوشکوار اب یہ تیسرا موسم پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا بارش کا بارش کے بات کا جو منظر ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے ایسا لگتے ہیں جیسے سب کچھ نیا ہو گیا سب کچھ دھل گیا ہے ساف ہو گیا ہے ایسے جیسے ہر چیز کی اصلی شکل آپ کے سامنے آگئی ہو شاید اس بارش کے بعد بھی کراچی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے وہ غلازت جو ہم عرصہ دراز سے اپنے محاقوں میں چھپا کے دھام کے رکھے تھے وہ گٹر کے گندے پانی کی تنہا ابل ابل کے سب کے سامنے آگئی ہے اب کوئی پردہ نہیں کوئی تکلف نہیں جو شٹ آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے فلش کر دی ہے وہ زمین سے واپس نکل کے سب کے سامنے پڑی ہے آپ کے گندے کردوتوں کی بدبو سب کو آ رہی ہے کراچی کی بربادی کی جو وجہ ہے نا وہ بہت ہی خاندانی ہے معصومانہ جب بن بلائے مہمان آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور واپس جانے کا نام نہیں لیتے تو آپ کیا کرتے ہیں جب خالہ آپ کی وزن پر کومنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب گھر والے آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا کریر اور آپ کا ساتھی چنتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ چھپ رہتے ہیں تو یہ نائنصافی کی خلاف چھپ رہنے کا جو کلچر ہے نا یہ لائف سٹائل بن گیا ہمارا سڑک ایک طرف سے ٹوٹ گئی چھپ کر کے راستہ بدل لو فون چھن گیا چھپ کر کے نیا فون لے لو پولیس والے نے رشوت پانگی چھپ کر کے پیسے بے دو چینی مہنگی ہو گئی چھپ کر کے پھیکی چائے پی لو اب کراچی والوں کا یہ چھپ رہنے کا اٹیٹیوڈ ہے نا یہ دیکھ کے کسی اکلمان کو ایک بہت شاندار آئیڈیا ہے اس نے سوچا کہ ایک ایسا علاقہ بناتے ہیں جس میں یہ جتنے بھی امیر لوگ ان کو اکھٹا کرتے ہیں اور ان سے ان کا سب کچھ چھین لیتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے چپ رہ لیں گے تو اب یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو آئیڈیا تھا یہ بہت سکسیسپل رہا لوگوں سے بجلی چھین لی تو انہیں جنریٹر لگوا لیے پانی بند کر دیا پانی بند کر دیا لیکن پانی کا بل بھیج دیا لوگوں نے بل ادا کر دیا چوری اور ڈکیٹی بڑھ گئی تو لوگوں نے پرائیوٹ گارڈز ہائے کر لیے تو ظلم کے خلاف کوئی کچھ نہ بولا اور سب ہسی خوشی چپ چاپ زندگی بسر کرتے رہے جیئے کراچی مجھے نہیں پتا کہ تم نے چپ رہنا کب سیکھا تب جب بچپن میں تمہیں سوال کرنے سے روکا گیا یا شاید تب جب تمہیں احساس ہوا کہ دیواروں پہ پان کی پیکو کے پیچھ معصوم خون بھی ہے یا شاید تب جب تمہارے سر پہ کسی نے پسٹول رکھ دی اور تمہاری جان اور مال کے بیچ میں سے کچھ ایک چلنا پڑا میں نہیں جانتی کہ آپ نے کب چپ رہنے کا فیصلہ کیا لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اب وہ لمحہ ہے وہ موقع ہے جب آپ کو بولنے کا فیصلہ کرنا ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کے بولنے سے کتنا فرق پڑتا ہے لیکن اتنا تو اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک کترے میں کتنی طاقت ہوتی ہے کترہ کترہ ملا کے دریا بن ہی جاتا ہے